اسلام علیکم بہت سے دوستوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیے کہ آپ ہمیں کام پر مانے سے فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر پیش کریں کہ ہم کام کو سیکھنا چاہتے ہیں اور کام پر مانے سے ہم اچھی خاصی ارننگ کیسے کمان سکتے ہیں آج میں آپ کو پانچ سو ملکیوں کی فیزیبلٹی رپورٹ کے بارے میں اگاہ کروں گا جس میں آپ کو تفسیدات کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ کو پانچ سو چوزے کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی اور اس کے نیچے جو بچھالی برادہ وغیرہ بچاتے ہیں وہ آپ کا کتنے کائے گا فیڈ کے کتنے بیک خرچ ہوں گے اور چوزہ آپ کا کتنے کا خرید ہوگی میڈیسن اور ویڈ ویکسین آپ کے کتنی خرچ ہوگی اور کتنا وزن آپ نے حاصل کرنا ہے اور کیسے سیل کرنا ہے اور کیسے آپ نے پچاس ہزار تک پینتیس دن کے اندر اندر آپ نے ارنگ کمانی ہے میرے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں ہوں ندیم اقبال والا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سپرائب کریں کیونکہ میں پولٹریک ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیں بینہ ٹائم جائے کیے بغیر پانچ سو مرگیوں کی فیزیبلٹی رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پانچ سو مرگیوں کی جگہ آپ نے درکار کرنی ہے وہ بیس فٹ آپ کی لمبائی اور بیس فٹ آپ کی چڑھائی ہو جالی نمہ شیڈ ہو جائے جب جالی نمہ شیڈ ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی کمرہ وغیرہ ہے تو آپ اس میں بھی جالی وغیرہ لگا کر اگزاز پھینڈ لگا کر آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں تو جو آپ اس کے نیچے جو برادہ وغیرہ جو بچھالی وغیرہ ہم نے بچھانی ہیں وہ کم از کم آپ کی تین سے چار من آپ کی بچھالی آئے گی سات سو روپے بچھالی کا آج کل ریٹ ہے کم از کم آپ دو ہزار کی بچھالی رکھیں کہ آپ دو ہزار کی آپ کی بچھالی اس کی نیچے آ سکتی ہے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ آپ کے جو افراجات ہونے والے ہیں دو ہزار کی آپ کی بچھالی ہوگی جو آپ نے چوزہ خرید کرنی ہے آج کل جو چوزے کا ریٹ ہے وہ ستر روپے چل رہا ہے اچھی کمپنی کا تو اگر آپ پانچ سو چوزہ خریدتے ہیں ستر روپے کے حساب سے اس کے بعد جو اس کے اوپر فیڈ بیک خرچ ہوں گے مطلب کہ ایک دن سے لے کر چالیس دن تک آپ اس کی نشنامہ کرتے ہیں چالیس دن تک جو اس کو اوپر فیڈ بیک خرچ ہوں گے شروع سے لے کر انڈ تک وہ ٹوٹل آپ کے تیس بیک خرچ ہوں گے تیس بیک خلا کر آپ نے اکی سو گرام کی ایوریج لینی ہے پینتیس دن کے اندر اندر تیس بیک کتنے کے آئیں گے آج کل جو سب سے لوگ کوالٹیکی فیڈ ہے وہ آپ کو بامر سوکو بھی مل سکتی ہے تھوڑی سی درمیانی جو فیڈ ہے آپ کو پچھ پن سوکو بھی مل سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی اچھی خریدنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کا ریٹ اٹھونجہ سو سے چھے زار ہے چلیں فرض کریں کہ اٹھونجہ سو آپ ریٹ رکھیں کہ فی بوری کا پچاس کلو کا اٹھونجہ سو ہے اور آپ نے تیس بیک خرچ کرنے ہیں جب آپ تیس بیک کے اوپر اٹھونجہ سو کو آپ ضرب دیں گے تو آپ کا ایک لاکھ چہتر ہزار کی آپ کی فیڈ بنے گی جو آپ نے ایک دن سے لے کر چالیس دن تک اپنے چیزوں کو کھلانی ہے پھر جو میڈیسن اور ویکسن کا شدول ہوگا وہ کم از کم آپ کی آٹھ ہزار کی آپ کی میڈیسن اور ویکسن آپ کی لگے گی شرط یہ ہے کہ آپ کا چیزہ اچھے طریقے سے جا رہا ہو تو ٹوٹل اس کی چار سے پانچ آپ اس کی ویکسن کروائیں گے اور شار سے اس کو کورس کروائیں گے باقی آپ ہومین میڈیسن کے ساتھ بھی آپ اس کا نظام چلا سکتے ہیں باقی آپ پانچ ہزار اس کے جو ٹرانسپورٹ اکھا جات وغیرہ ہے وہ آپ لگا لیں آنا جانا ٹیل وغیرہ کا خرچہ اور بیل وغیرہ آپ پانچ ہزار لگا لیں آپ کو دن کے وقت صرف لائٹنگ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی موسم سوڑا سا چینج ہو رہا ہے باقی آپ اگر کمرے میں کرتے ہیں تو آپ کو اگزار سٹین لگانا پڑے گا اگر آپ اوپن میں کرتے ہیں تو آپ کو اگزار سٹین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑ دے اوپر نیچے کرنے پڑیں گے تو اس سے آپ نظام کو چلا سکتے ہیں پھر بھی آپ پانچ ہزار بل رکھیں کیونکہ آپ کے تین سے چار بلب چلیں گے باقی آپ کا تھوڑی بہتی جو موٹر وغیرہ چلے گی آپ بل پانچ ہزار لگا رہیں جیسا کہ مطلب کہ ایک نارمل گرمی بل آتا ہے اگر آپ اس کو خود منیج کریں گے تو آپ بہت سے اخراجات سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے فری ہیں آپ کا بائی فری ہے والا صاحب فری ہیں تو آپ اس کو چھوڑیں آپ پانچ سو مرگیوں کے دیکھ بار کر رکھیں تاکہ آپ صبح شام اس کی فیڈ کا خیار رکھیں منیجمنٹ اس کو دیں تو انشاءاللہ آپ پانچ سو مرگیوں کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کام کو سیکھ سکتے ہیں جب آپ ان سارے چیزوں کو نوٹ کریں گے تو آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوا دو لاکھ تیس ہزار پر یہ آپ دو لاکھ تیس ہزار ایک چیٹ پر رکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس پاس تھی پانچ سو بریلر چوزہ چھوٹا اسے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو پا لیتے ہیں آپ کے پاس ٹو پرسنٹ ایکسٹرہ بھی آتا ہے آپ امواد کی شکل میں نکال لیں تو اگر آپ اس کو تیس بیک کھلا کر چالیس دن کے اندر اندر آپ اکیس سو بائیس سو کی ایوریج لیتے ہیں مطلب کہ وزن لیتے ہیں اکیس سو آپ مکسیمم رکھیں کتنا آپ کا وزن آسکتا ہے اکیس سو اگر آپ کا وزن ہے اور پانچ سو آپ کی مرگی ہے تو آپ کا ٹوٹل ایک ہزار پچاس کلو بزن نکلے گا پانچ سو مرگیوں سے آج کال جو ریٹ ہیں دو سو تقریباً ساٹھ رکھے چل رہا ہے ریٹ بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ دو سو ساٹھ رکھیں انشاءاللہ ریٹ بڑھے گا کیونکہ فیڈ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اخراجات بہت سارے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ریٹ آگے جانے کے چانسز ہیں لیکن پھر بھی آپ دو سو ساٹھ رپے ریٹ رکھیں فر ایسیمپل آپ نے خرچہ کی ہے دو لاکھ تیس ہزار رپے وزن آپ نے پانچ سو مرگیوں سے حاصل کیا ہے ایک ہزار پچاس کلو ریٹ کے حساب سے دو سو ساٹھ کو جب آپ دو ساٹھ آپ کا ریٹ ہے ایک ہزار پچاس کلو کے اوپر جب دو ساٹھ کو آپ ضرب دیں گے تو آپ کا مال سیل ہوگا دو لاکھ تیہتر ہزار پی اس میں سے آپ اپنے اخراجاتے جب دو لاکھ تیس ہزار پی نکالیں گے تو آپ کے پاس منافع جو بھیجتا ہے وہ کم از کم ترتالیس ہزار پی بھیجتا ہے دیکھیں یہ منافع پکشکارو بیر ہے صرف پینتیس دن کے اندر اندر اگر آپ اسی کام کو اگر آپ ایک ہزار مرگی سے سٹارٹ کرتے ہیں ریٹ آپ کا اچھا لگ سکتا ہے تین سو پہ بھی جا سکتا ہے دو سو سی پہ بھی جا سکتا ہے جتنا ریٹ آپ کو اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو منافع ہوگا اگر آپ اسی تھوڑے سے پر مانے سے اگر آپ کام سٹارٹ کرے کے آپ بڑے پر مانے سے کام سٹارٹ کریں گے آپ کو منافع زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ چھوٹے سے پرمانے سے اگر سائیڈ بزنس کی طور پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ سو ملکی سے تیاربہ سیکھیں آپ کو ویکسینیشن کا شیڈول، میڈیسن کا شیڈول، ہر چیز کا شیڈول مینجمنٹ کا شیڈول آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بریلر کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور پھر آپ بڑے پرمانے سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اوپن شیڈ سے بھی آپ پانچ سار ملکی سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سمی کنٹرول سے بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فل کنٹرول تیس زار بریلر چوزی بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جتنا بڑا آپ کا کام ہوگا آپ کی اچھی میند ہوگی آپ کا مال اچھی طرق سے تیار ہوگا آپ اتنے ہی پیسے آپ کما سکتے ہیں جہتر آپ نے پانچ سو مرگیوں سے آپ نے ترتالی سے پنتالی سے زار پی کمانا ہے تو آپ زیادہ پمانے سے کام سٹارٹ کر کے آپ تیس سے چاری داکھ بھی کما سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج جو میرے دوست اب آپ کہتے تھے کہ پانچ سو مرگیوں کو فیزیبیلٹی رپورٹ ہمیں بنا کر بتائیں تو ضرور آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی دعا میں یعودہ رکھیں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اسلام علیکم